اسلام علیکم جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں جو کہ لکوریا کے بارے میں تھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ایک پہترین عدویاتی نسخہ گفت کریں گے تو اس کے لئے دو طرح کے نسخے ہیں ایک تو کھانے کے لئے اور دوسرا اندرونی طور پر استعمال کرنے کے لئے جو بچیاں ابھی شادی شدہ نہیں ہیں وہ صرف کھانے والا نسخہ استعمال کریں گی اور ہائیجین کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں گی تو انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو سکیں گی اس کے علاوہ جو خواتین شادی شدہ ہیں وہ کھانے والا نسخہ اور اندرونی طور پر استعمال کرنے کے لئے نسخہ جو آپ کو بتایا جائے گا دونوں ہی وہ استعمال کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیجین کے اصولوں پر عمل پیرا رہتے ہوئے انشاءاللہ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکیں گی نسخہ کچھ اس طرح سے ہے موچرس پچیس گرام گوند داک پچیس گرام اندر جو شیری بارہ گرام اسگند بارہ گرام مازو پانچ گرام چینی پجیتر گرام مازو کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو کوٹ چھان لیں مازو کو پہلے بھون لیں بھوننے کے بعد پھر تبارہ اس کو بھی کوٹ چھان کر اور چینی کو تمام چیزوں کو مکس کر لیں ایک چائے والا چمچ صبح اور شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں اسی طرح سے جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کے لئے مرہم داخلون یہ ہمدرد کی مرہم مل جاتی ہے ٹیوب میں یہ آدھا چمچ چائے والا لینا ہے اس کو اور اس کو دو چمچ زتون کے تیل میں ہلکا سا گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد جب منسز خطب ہو چکے ہوں مہانہ منسز جو آتے ہیں تو پھر یہ اندرونی طور پر استعمال کرنی اس کو شام کے وقت استعمال کرنا ہے اور یہ ایک دن کے وقفے سے ایک دن چھوڑ کے یعنی اس کو استعمال کرتے رہیں اس مرز کا زیادہ تر شکار جو نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں ان میں یہ مرز زیادہ پایا جاتا ہے اس کی وجہ کسرتے جمع ہے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مرد حضرات جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ مختلف قسم کے سپری اور مختلف قسم کی ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے کریمز استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایف ایل بھی اس طرح کے آئے ہوئے ہیں جو کہ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی یہ مرز بڑھ جاتا ہے لہذا ان چیزوں سے اجتناب کریں اور جب بقمل طور پر صحت مند ہو جائیں تو پھر اس مسئلے کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈبل بیڈ کا استعمال ہفتے میں صرف ایک بار ہی نارمل طریقے سے کیا جائے اور تمام غذا جس میں فاسٹ فوڈ جنک فوڈ ہے اس سے اجتناب کیا جائے صرف فروٹس سبزیاں اور سلات اپنی غذا کا ان کو زیادہ حصہ بنایا جائے اس سے بہترین قسم کے ویٹامینز منرلز انٹی آکسیڈنٹ اور ٹریس ایلیمنٹ ملتے ہیں جو کہ انسان کی صحت کو اور تمام غذاہ کو بہتر رکھنے کے لیے نہیت مفید ہیں اس کے ساتھ ساتھ پوزٹیو ایکٹیوٹیز میں حصہ لیجئے واق کیجئے اور جو چیزیں پہلی ویڈیو میں بتائی گئی ہیں ان سے اجتناب کیجئے تو انشاءاللہ آپ مکمل طور پر صحت مند پرمسررت اور پروکار زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے انشاءاللہ آپ اپنی غذاہ میں اور اپنے نیچر سٹائل میں وہ تمام چیزوں کو اپنائیے جن کے استعمال سے آپ کی سہاری زندگی بہترین طور پر صحت مند رہ سکتے ہیں آپ پروفیسر حکیم مہر محمد صحف اللہ کے چینل ہیلتھ فریڈم فائٹر بائی صحف اللہ کو سسپرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگ اپنی تکلیفوں سے اور امراض سے شفایہ بھی پا کر خوش و خرم اور پرسنسرز زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں اسلام علیکم